ممبر رسول پر جلوہ فروز جملہ علماء ملت اسلامیہ سامین اکرام اور دور درات میں بیٹھی ہوئی خواتین اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ بیده تصریف الاحوال وتخفیف الافقال والسلام والا سید الہارین الى محاسن الافقال والا آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارکہ وطالعہ فی شانِ شہیدانِ کربلا وَلَا تَقُلُوا لِمَنْ يُبْتَلُوا فِي تَبِلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاوْا وَلَا قِلَّا تَشْعُرُونَ خضرات میں بہت ہی دیر سے آپ لوگوں کو دیکھ رہا تھا کہ آپ لوگ بہت ہی حمد کے ساتھ اتنی لمبی رات میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سب سے بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ جس کی یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کربلا کی سرزمین میں تین رات بلکہ کئی رات بھوک اور پیاس سے بیٹھے ہوئے تھے حضرات مہترم آپ جانتے ہیں آج کی رات بہت ہی اہم اور بہت ہی بہترین رات ہے یہی وہ رات ہے جس رات میں امام حسین کربلا کی سرزمین میں موجود تھے پیارے مسلمانوں آؤں میں آپ کو کچھ اشعار بتاؤں امام احمد رضا فازل بریلوی آلہ حضرت فازل بریلوی فرماتے ہیں کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے بھول کربلا تیری قسمت بلا خورسلام کربلا تیری قسمت بلا خورسلام اور آلہ حضرت لوگوں کو بتا رہے ہیں اے امام حسین کے مانے والوں بلکہ جب تم نماز پڑھوگے نماز کے بعد دعا جب کروگے تو دعا میں یہ لفظ شامل کر لینا یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم فرما خدا کے واسطے یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم فرما خدا کے واسطے حضران مشکل حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے کربلہ رد شہید کربلہ کے واسطے حضرات محترم آئیے ایک مرتبہ صرف سے پہلے ہم راپ مدینے کے تازدار ہم غریبوں کے مالک مختار جناب احمد مجتفی محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگا عالیہ میں جھن جھن کر دروش شریف کا نظران عقیدت پیش کرے اور پہے باواز بلد اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات کسی شائر نے لکھا ہے آپ لوگ توجہ کیجئے گا کسی شائر نے کہا ہے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد راد نبی بلند ہے راد خدا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد راد نبی بلند ہے راد خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے بھی لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفی کے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفی حسین حسین اصل میں مر گئے یزید ہے حسین اصل میں مر گئے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرملہ کے لئے حضرات کسی نے یوں لکھا ہے کہ ادھر نہ تیر نہ کمان نہ خنجر باقی ہے ادھر نہ تیر نہ کمان نہ خنجر باقی ہے ادھر ہر ایک کی دہن میں زبان باقی ہے عجیب جنگ ہے جنگِ کربلا ہوا جو قدر وہی خاندار باقی ہے ہوا جو قدر وہی خاندار باقی ہے اور ایک شاعر یوں لکھتا ہے کہ نبی نے جو دیا تھا وہ امام بچ گیا نبی نے جو دیا تھا وہ امام بچ گیا اللہ کے نبی کا وہ پیغام بچ گیا اللہ کے نبی کا وہ پیغام بچ گیا نیزے پہ کہہ رہا تھا سر حسین کا نیزے پہ کہہ رہا تھا سر حسین کا ارے سر کٹ گیا تو کیا اسلام بن گیا اسلام بن گیا حضار ایک شاعر کہتا ہے تب تی ہوئی ریت سے برپیلا موسم اٹھا لاتے تب تی ہوئی ریت سے برپیلا موسم اٹھا لاتے بھول کلی پتیوں سے شبنم اٹھا لاتے بھول کلی پتیوں سے شبنم اٹھا لاتے حسین کی پیاس تو ایک راج تھی ورنہ ہزار توجہ کیجئے گا آج جو لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کربلا کی میدان میں پیاسے تھے پانی کے لیے ترک رہے تھے پانی ان کو نہیں مل جاہا تھا آج ان کو آپ بتا دیجئے گا شاعر لیتا ہے حسین کی پیاس تو ایک راج تھی اور نہ فرشتے کعبے سے زمزم اٹھا لاتے حضرات حضرات میں نے آپ لوگوں کے سامنے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا فرف حاصل کیا ہے اس پر آپ لوگوں نے بہترین انداز میں آپ نے تقریر سماک کیا ہے اور آپ لوگوں کو کربلا بھی پہنچا دیا گیا ہے کربلا میں شہید ہونے والے اہلِ بیتوں کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے اب آئیے آخر میں میں آپ کو امام حسین کی بچپن کے بارے میں بتا دوں کہ امام حسین بچپن میں امام حسین کا حال کیا تھا امام حسین کس کے بیٹے تھے امام حسین کے بابا علی کون تھے امام حسین کی ماں فاطمہ کیسی عورت تھی آؤ مسلمانوں آپ کو میں یہی تین بات سنا کر آپ کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں گا آؤ سب سے پہلے آپ کو میں بتا دوں امام حسین امام حسین کی ماں کا نام سیدہ فاطمہ ہے امام حسین کے والد کا نام حضرت علی مولا علی مشکل کسا ہے حضرت علی اور حضرت فاطمہ یہ دونوں یہ دونوں امام حسین کے والدین ہیں حضرت محترم اور ایک ایک کرتے میں آپ کو سنا ہوں کون ہے علی حضرت امام حسین کے والد گرامی جن کو پوری دنیا مولا علی کے نام سے جانتی ہے آپ بھی جانتے ہیں لیکن حضرات آج مولا علی کا نام میں آپ کو پہلے کیوں بتا رہا ہوں امام حسین سے پہلے حضرت علی کا بیان میں آپ کے سامنے کیوں کر رہا ہوں تاکہ انتیاز ہو جائے تاکہ اور ہیی رات مسلمانوں کے گھر میں بھی امام حسین کا جلسہ پڑایا گیا ہے آج ہی کی رات شیعہ کے گھر میں بھی امام حسین کا جلسہ ہو رہا ہے اب حضرات شیعہ کے بھی یہاں امام حسین کا ذکر ہو رہا ہے اور سنی پریلی کے گھر میں بھی امام حسین کا جلسہ ہو رہا ہے پھر دونوں میں فرق کیا ہے ایک شیعہ ہے جو دنیا سے جو جہنم میں جائے گا ایک پریلی سنی ہے جو جنت میں جائے گا لیکن امام حسین کا جلسہ وہ بھی کر رہا ہے امام حسین کا جلسہ ہم بھی کر رہے ہیں لیکن دھوڑوں میں ہر کے کیا ہے تو علماء اکرام کرماتے ہیں کہے لوگو اگر شیعہ کے یا بھی امام حسین کا ذکر ہو اور سبنی کے یا بھی امام حسین کا ذکر ہو تو اس کو سمجھنے کے لیے تم کہیں مچا نہ بلکہ اپنے محفل میں بیٹھ کے وہی فیصلہ کر لینا کہ جس محفل میں امام حسین کے ساتھ اس کے ساتھ امام حسین کے ساتھ صحابہ اکرام کا ذکر ہو وہ سنی کا محفل ہے اور جس میں امام حسین کا تذکرہ ہو وہ جیعہ کا محفل ہے اب مولا علی مشکل قصہ وہ علی حضرت علی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امام حسین کے والد امام حسین کے بابا علی کہاں پیدا ہوئے سب لوگ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں وہ بھی سن لیجئے کہ حسین حسین ہے اور حسین کا بابا علی علی ایسے علی ہے جب حضرت علی اپنے ماں کی بطن میں تھے اپنی ماں کی پیٹ میں تھے حضرت علی کی ماں فاطمہ آپ دیکھو مسلمانوں بی بی کا بھی نام فاطمہ ہے اور ماں کا بھی نام فاطمہ ہے حضرت علی حضرت علی جب اپنے ماں کی پیٹ میں تھے اور حضرت فاطمہ آخانے کعبہ کی تواف کر رہی تھی تواف کرتے کرتے حضرت علی کی ماں کو درد محسوس ہوا اور اتنا درد محسوس ہوا کہ علی کی ماں سوچنے لگی کہ خانے کعبہ کی تواف میں بہت سارے لوگ ہیں اگر یہی علی پیدا ہو جائیں گے تو مجھے شرمندہ میں شرمندہ ہو جاؤں گی مجھے شرمندگی محسوس ہوگی آخر کیا کیا جائے سنو مسلمانوں حضرت علی حضرت علی کی ماں وہی کھرے کھرے رفتی بارگاہ میں دعا کرتی ہے اے میرے پرورتگار میں تیرے گھر کی تواف کر رہی ہوں اور میرے پیٹ میں بچہ ہونے کا فرد ہوا ہے اے میرے پرورتگار اگر اس بھیر میں میں بچہ پیدا کر دی تو میں شرمندگی محسوس کروں گی اے میرے پرورتگار مجھے اس سے بچا لے اتنا کہنا تھا کہ خانے کعبہ کا دروازہ کھل جاتا ہے اور اندر سے آواز آتی ہے اے علی کی ماں تو دھبگاو مت خانے کعبہ کے اندر خود جاؤ حضرت علی کی ماں خانے کعبہ کے اندر چلی جاتی ہے اور خانے کعبہ کے اندر مولا علی کو چنم دیتی ہے تو پتہ چلا مسلمانوں دنیا کا یہ پہلا انسان ہے جو پیدا بھی ہو خودہ کے گھر میں اور جو شہید بھی ہوا ہے خودہ ہی کے گھر میں حضرت علی مولا علی پیدا بھی ہوئے تھے خودہ کے گھر میں اور جب دنیا سے گئے تو مفدید ہی میں شہید ہوئے تھے تو اسی لیے کہنا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مولا علی پیدا بھی ہوئے تھے خودہ کے گھر میں اور جب دنیا سے گئے تو شہید بھی ہوئے خودہ کے گھر میں حضرت یہ ہے مولا علی اب مولا علی کے بعد بات آتی ہے ماں فاطمہ یعنی حسنیل امام حسین کی ماں فاطمہ ہے کون ہے فاطمہ آج سبھی خواتین حضرات جانتی ہے کہ حضرت فاطمہ ایک عورت کا نام ہے حضرت فاطمہ ایک عورت کا نام ہے لیکن مسلمانوں حسین کی ماں فاطمہ ایسا نام فاطمہ ایسے کردار کا نام ہے فاطمہ ایسے اخلاق والی عورت کا نام ہے فاطمہ ذات توجہ کیجئے گا سیدہ فاطمہ اس عورت کا نام ہے اس عورت کا نام ہے جس عورت کا سر کا بال آسمان کا سرز بھی نہیں دیکھا تھا آسمان میں چمکتا ہوا چان بھی نہیں دیکھا تھا آج جو عورتیں کہتی ہیں میں سیدہ فاطمہ کا بہن ہو آپ کس موں سے کہہ رہی ہو سیدہ فاطمہ اس عورت کا نام ہے جس کا چہرہ انسان تو انسان بلکہ آسمان میں چمکتا ہوا چار بھی نہیں دیکھا تھا جس کا چہرہ آسمان میں چمکتا ہوا صورت بھی نہیں دیکھا تھا آپ اس موں سے کہہ رہی ہو میں فاطمہ کا بہن لگتی ہوں حضرت مطرم میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ فاطمہ جس کا چہرہ دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا اگر دیکھا ہے تو صرف گھر والوں نے دیکھا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کا نام ہے کہ جب وہ دنیا میں رہی تو اس کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا اور تاریخ میں بھی آتا ہے کتابوں میں بھی لکھا جاتا ہے کہ سیدہ فاطمہ اس عورت کا نام ہے اس کا چہرہ اللہ حب العزت نے سب چیزوں سے بتایا سب کی نگھاؤں سے بتایا اور یہی حال ہے جب پروز میدان یعنی پروز قیامت میدان محشر میں سیدہ فاطمہ جب جنت میں جائے گی اس تک و اس لکھ بھی یہی حال ہوگا حضرت مطرم اب میدان محشر میں چلے جائیے جب جب سیدہ فاطمہ دنیا میں رہی اس کا فال بھی کسی نے نہیں دیکھا لیکن جب میدان محشر میں سب لوگ جنت میں جائیں گے جنتی جہنم 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 جہنگ کے طرف جائیں گے اس سے پہلے رب قبارت وطالہ میتانے محشر میں تمام میتانے محشر والوں سے فرمائے گا اے میتانے محشر والوں اپنی اپنی آنکھیں بند کرلو اپنی اپنی نگائیت دھوڑا لو تو میتانے محشر میں اسے آواز آئے گی پنورتی گار آخر آج آنکھوں بن کیا جائے گا نگائیت تو دھوڑائیت جائے گی تو رب فرمائے گا اے لوگوں اپنی اپنی آنکھیں بند کرو کیونکہ آج حسین کی ماں فاطمہ پل ساتھ کا پل مار کر کے جنت جا رہی ہے حضرات یہ ہے حسین کی ماں تو آپ دیکھئے حسین کی ماں اور ان کا بابا علی کس کردار اور کس اخلاق کے ہیں ایسے دو ہستیوں سے پیدا ہوتے ہیں ایسے ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں یا بھوئے یہ دونے خادم خواہ کر کے ایسے دو ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں اندر ہسین حضرات آئیے اسمہ دورشی پہنیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حضرت علی اور سیدہ ساتپہ ایسے جو ہستیوں سے امام حسین دنیا میں جنم لیتے ہیں اب ذرا سوچئے اگر ماں باپ ایسے ہو تو بیٹا امام حسین پیدا ہوتے ہیں اگر ماں باپ دنیا میں گانا سننے والے ہو تو بیٹا کیسے پیدا ہوں گے آپ ایسا کر لیجئے گا حضرت محترم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہیں اب آئیے امام حسین کی پیدا ہوتے ہیں پیدا ہونے کے بعد ہر ایک کے گھر میں یہی ہوتا ہے جب کسی کے یہاں پیدا پیدا ہوتا ہے تو بیٹی سب سے پہلے اپنے باپ کو ٹھون کرتی ہے اور اپنے باپ سے کہتی ہے اب باپ آج آج آئیے ہمارے گھر تیرا ناٹی پیدا ہوا ہے آج آئیے دیکھنے کے لیے تیرا ناٹی پیدا ہوا ہے آج ہر ایک کے گھر میں ہر ایک کی ماں بین یہی کرتی ہے اسی طریقے سے سیدہ فاطمہ کہ گھر جب امام حسین پیدا ہوئے تو سیدہ فاطمہ نے حضور کو دعوت دی اور حضور سے دعوت دینے کے بعد حضور کو پیغام بھجی کہے لوگو جان میرے بابا میرے بابا حضور سے فرما دینا کہے یا رسول اللہ حد یا رسول اللہ تیری بیٹی فاطمہ کے یہاں بیٹا پیدا ہونے ہیں آپ دیکھنے چلیے جب اتنا سننا تھا لوگ پیغام لے کے آئے اور حضور کی بارگاہ میں دیئے پیارے مصطفیٰ اتنا پیغام کو سن کر فوراں کھرے ہو جاتے ہیں اور کھرے ہونے کے بعد اپنی پیاری پیٹی سیدہ فاطمہ کے یہاں چلی جاتی ہے چلے جاتے ہی حضرت محترم جب پیارے مصطفیٰ سیدہ فاطمہ کے گھر پہنچتے ہیں سیدہ فاطمہ اپنے لختے چگر امام حسین شہید کربلا امام حسین کو بھوڑ میں دے دیتے ہیں پیارے مصطفیٰ اپنے ناڈی کو لے کر اپنے ناڈی کو دیتے ہیں اور ان کو سنتے ہیں کبھی آنکھوں سے لگاتے ہیں امام حسین کی لگوں کو چنتے ہیں کبھی پیشانی مبارک کو چنتے ہیں پیارے مصطفیٰ امام حسین کی آنکھوں کو دیتے ہیں کبھی لگوں کو چنتے ہیں کبھی پیشانی کو چنتے ہیں حضرت محترم پیارے مصطفیٰ امام حسین کو تیگ رہے ہیں پیارے مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے پیارے آنکھیں رو رہے ہیں حسین کے نانا رو رہے ہیں جب رونا دیکھا سیدہ فاطمہ نے حسین کے نانا کو روکے ہوئے دیکھی تو پیارے فاطمہ فرماتی ہے اے میرے حضور یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبیر اللہ آپ کو تو خوشی آپ کو تو خوش ہونا چاہیے آج آپ کے گھر آپ کا نواسہ پیدا ہوا ہے آپ کا ناپی حسین پیدا ہوا ہے آپ کو تو پیدائش پہ خوشی منانا چاہیے آپ کیوں رو رہے ہیں کیا آپ حسین سے محبت نہیں کرتے کیا آپ کو حسین اچھا نہیں لگا حضرت فاطمہ فرماتی ہے اببا حضور آج آپ کو ہفنا چاہیے لیکن آپ حسین کو لے کر رو رہے ہیں آخر حال کیا ہے ماجلہ کیا ہے توجہ دیجئے گا مسلمان لو آج بہت بڑی چیزوں کا فیصلہ ہو جائے گا آج جو لوگ کہتے ہی کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے حضور کو پتا نہیں کہ کون کہاں مرے گا حضور کو پتا نہیں کہ آسمان میں چاہ رہا ہے آج جو دیبندی وعدی کہتا ہے کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے حضور کو پتا نہیں کہ دنیا میں چاہ رہا ہے مکی کے اندر چاہ رہا ہے آج ان کو پتا دیجئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو اپنی خود میں لے کر جب رو رہے ہیں تو حضور کی پیاری بیٹی حاطمہ عرض کرتی ہے ابتہ حضور آپ رو رہے ہیں رونی کی وجہ کیا ہے درہا اس کو پتا دیجئے تو پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے میری پیاری بیٹی میں اس لیے نہیں رو رہا ہو کہ مجھے حسین سے محبت نہیں اے میری پیاری بیٹی میں اس لیے نہیں رو رہا ہو کہ مجھے حسین اچھا نہیں لگا اے میری پیاری بیٹی میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ میں چانتا ہوں آج میرا نوازہ حسین میرے گود میں کھیل رہا ہے اور جب کل میں دنیا سے چلا چاوکا تو یہی میرا پیتہ کربلا کی میدان میں میرا سین پتانے کے لئے اپنا سلکتہ دے گا ہائے اللہ میرے رسالت مسلکِ اعلیٰ حضرت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہو گئے اب پیدا ہونے کے بعد پھر کچھ بڑے ہوتے بھی جب کچھ عمر لمبی ہوتی ہے تب سے کیجئے گا مسلمان امام حسین جب کچھ بڑے ہوتے ہیں ہنے کے لائک ہوتے ہیں تو آپ کو ایک بات بتاؤ کہ امام حسین یہ حضور کے کون ہے بتائیے حضور کے لواتے ہیں حضور کے ناتی ہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک بیٹے جن کا نام ابراہیم تھا حضرت اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں و بہنوں آپ بھی توجہ کیجئے گا حضور کے فرزن حضرت ابراہیم اور ناتی حضرت امام حسین دونوں ہم عمر ہیں دونوں بچے ہیں ایک امام حسین حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں اور ابراہیم یہ پیارے مصطفیٰ کے بیٹے ہیں حضور درہ توجہ کیجئے گا دونوں بچے کھیل رہے ہیں دونوں بچے میدان میں کھیل رہے ہیں دونوں کھیل رہی ہیں ایک حضور کا پیٹا ہے اور ایک ناتی ہے دونوں کھیل رہے ہیں کھیلتے کھیلتے اللہ حضرت جبریل کو بھیجا اور جبریل سے کہا اے پیارے جبریل پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور میرے حبیب سے کہہ دینا کہ یہ جو بچہ جو کھیل رہا ہے ایک کا نام ابراہیم ہے دوسرے کا نام بھوزین ہے ایک تیرہ بیٹا ہے ایک تیرے بیٹی کا بیٹا ہے ایک پیارے حبیب یہ دونوں بچے آپ میں نہیں کھیل سکتے ان میں اور حضور سے تنوا رہا ہے اے جبرائیل میرے محبوب سے کہہ دو یہ تو بچے جو کھیل رہے یہ تو بچے آپ میں نہیں کھیل سکتے ان میں سے ایک بچے کو دینا ہوگا یعنی چاہے حسین کو دو چاہے ابراہیم کو دو جب اتنا سننا تھا حضرت مطرم جب اتنا پیغام رب کی بارگا سے حضرت جبرائیل پیاری مصطفیٰ کی بارگا میں لیا اور جب کیا ہے مصطفیٰ اس پیغام کو سنا تو کہنے لگا فرمانے لگا اے جبرائیل اتنا میں جانتا ہوں کہ ابراہیم میرا بیٹا ہے اور حسین میری بیٹی کا بیٹا ہے لیکن اے میرے پروردکار میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ابراہیم جو میرا بیٹا ہے اگر تو یہ لے لے گا تو اس کا ضرد مجھے ہوگا میں اس کا ضرد برداش کر لوں گا لیکن اے میرے پروردکار یہ میرا نواتا حسین ہے اگر تو اسے لے لے گا تو اس کے رون ان کے انتقال پر میری پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ روئے گی اس کے انتقال پر بابا علی روئے گے اس کے جانے پر بہن زینب روئے گی بھائی حسن روئے گا اے میرے سرورتکار یہ تیسط کیا کیا جائے اے میرے سرورتکار میرا بیٹا ابراہیم اگر دنیا تو میری پیٹی روئے گی اور جب میری پیٹی روئے گی تو جب اس کو ترد ہوگا وہ ترد مجھے بھی ہوگا اے میرے پروردگار میرا بیٹا تُو لے میں یہ کمارا کر سکتا ہوں لیکن میری پیاری پیٹی حسین کا بیٹا تُو چھے دے میں اس کو پرداش کر لوں گا لیکن حسین کلا جائے گا میری پیٹی پرداش نہیں کر پائے گی اور میں بھی نہیں کر پائے گا آ 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 کیونکہ آپ نے حضرت علماء و مولانا افسر رضا سے کرولا کی ساری حالات جان چکے ہیں اب میں آپ کو جو بتا رہا ہوں صرف امام حسین کے بچپن کے بارے میں بتا رہا ہوں امام حسین کھل رہی ہے اور ساتھ میں بھائی حسن بھی ہے یعنی دو بھائی اب بتائیے آپ کے گھر میں اگر دو بچہ برابر برابر ہو یعنی ایک کے بعد دوسرے پیدا ہو بہت تو بہت دو یا تین سال کا فرق ہوگا یعنی دو لو ہم عمر بلیے ایک دو سال کے آگے پیچھے ہوں گے اسی طریقے سے امام حسین اور اس کے برے بھائی امام حسن دو لو کھیل رہی ہیں کھیلتے کھیلتے اور کس کے ساتھ کھیل رہی ہیں اور میں اس سے پہلے آپ کو ایک بات بتا دوں آج ہم اور آپ جس کی یاد میں جس کی محبت میں جس کی محبت کو اپنے دل میں بسا کر اس مہدین میں بیٹے ہیں اللہ کے حبیب یعنی حسین کے نانا ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں ان کے نانا یعنی پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں یعنی جو حسین سے محبت کرے گا میں ان سے محبت کروں گا اور جو حسین سے بھوز رکھے گا میں ان سے بھوز رکھوں گا حضرت اب آئی جی واقعے کی طرف اب واقعہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ پیارے مصطفیٰ پیارے مصطفیٰ یعنی حسنین کریمین کے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینے کی گلیوں سے جا رہے تھے یعنی جس مدینے میں پیارے مصطفیٰ رہے تھے اسی گلیوں سے پیارے مصطفیٰ اپنے صاحبہ کے ساتھ گزر رہے تھے اور گزرتے گزرتے ایک ایسے میدان میں پہنچ جاتے ہی جہاں مدینے کے بچے کھیل رہے تھے جہاں مدینے کے بچے آپس میں کھیل رہے تھے جیتا کہ آپ کے مگلیسپور میں جب شام کا ٹائم ہوتا ہے جب صبح کا ٹائم ہوتا ہے بچے آپس میں کھیلتے ہی اسی طریقے سے مدینے کے بچے مدینے کے بچے مدینی کے میدان میں کھیل رہے تھے ادھر سے پیارے مصطفیٰ حسین کے نانا جا رہی ہیں چلتے چلتے صاحبہ کام دے رہے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ سیدھی کے ساتھ چل رہی ہیں اور چلتے چلتے ایک بچہ کے قریب پہنچتے ہی اس بچے کو بودھ میں اٹھا لیتے ہی اور کبھے اٹھانے کے بعد اس بچے کو چونتے ہی اس بچے کے آخوں کو چونتے ہیں اس بچے کی پیشانی کو چونتے ہیں اور کپال کو چونتے ہیں سر کو چونتے ہیں صاحبہ اکرام پھر رہے ہیں یہ حسین نہیں ہے یہ مدینے کا بچہ ہے حضور تو ہمیشہ اپنے نواسے کو چونتے تھے لیکن آج مدینے کے بچے کو چون رہے ہیں صاحبہ اکرام کو تاجو ہوتا ہے اور صاحبہ اکرام اپنے پیارے نبی کی بارگاہ میں ارض کرتا ہے یا رسول اللہ میری آپ نے دیکھا کہ جب تک آپ مدینے میں ہیں تو آپ حسین کو چونتے ہیں حسین کو چونتے ہیں ہم حسین کو چونتے ہیں حسن کو چونتے ہیں یا رسول اللہ آج یہاں حسن حسین دونوں میں سے کوئی نہیں ہے آپ ایک مدینے کے بچے کو چون رہے ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے آخر اس بچے میں کیا ہے جس کی وجہ سے آپ اس بچے کو چون رہے ہیں تو توجہ کرنا مسلمانو حضور اس بچے کو کیوں چھو رہے تھے اس بچے کی آنکھوں کو کیوں چھو رہے تھے تو پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ تم پوچھ رہے ہو کہ میں اس بچے کو کیوں چھو رہا ہوں سننا چاہتے ہو تو سن لو میں اس بچے کو اس لیے چھو رہا ہوں کیونکہ کل کا دن یہ بجا ہے یہ بچہ میرے نا تھی میرے نواسہ امام حضین کے ساتھ چھل رہا تھا میرے نا تھی امام حضین کے ساتھ چھل رہا تھا اور جب امام حضین چھل رہے تھے امام حضین کی پیر کے تلوے سے دھوڑ پرنے کر ان کو چھونتا تھا ان کو اپنے پیشانی سے لگاتا تھا یعنی امام حضین کے پیر کے تلوے کو ان کی دھوڑ کو یہ بچہ چھونتا تھا اور میں نے اپنی آہو سے اس بچے کو میرے نواسے کی پیر کے دھوڑ کو چھونتا ہوا اس بچے کو میں نے دیکھا ہے اے میرے صحابہ تو میں نے اعلان کیا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں جو حسین سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا تو یہ بچہ میرے نا کی حسین سے محبت کرتا ہے اس لیے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں اے میرے صحابہ دنیا کا کوئی بھی انسان جو حسین سے محبت کرے گا پیارے مصطفیٰ ان سے بھی محبت کرتا ہے امام حسین اس سے محبت کرنے کا نتیزہ یہ ہے آپ کو جزا یہ ملے گا کہ اللہ کی حبیث خود فرماتے ہیں کہ اگر حسین کی محبت تیرے دل میں آ گئی تو سمجھ لو میں بھی تم سے محبت کرنے لگوں گا اور اگر تھوڑی سی محبت آپ کے دل میں سنی گئی تو بھی سمجھ جائیے کیا انجام ہوگا حضرات آج جو لو امام حسین کے نام پر دھول اور تاشیر پیرتے ہیں ان سے کہنا چاہوں گا آپ جانتے ہیں آپ سمجھ کی بھی نہیں سمجھتے کیا دھول بجانے سے آپ کا حسین آپ کا حسین آپ سے محبت کرنے لگے گا آپ سے خوش ہو جائے گا ہرگز نہیں یہ دھول کس نے بجایا تھا علماء کرام یہاں موجود ہے ایک تیک آپ کے دیار میں علماء ہے آپ ان سے پوچھ لیجئے کیا دھول بجانے سے کیا لٹھی لے کر گھومنے سے کیا گاؤں گاؤں نشان لے کر گھومنے سے کربلا میں شہید ہونے والے امام حسین کہ آپ سے خوش ہو جائیں گے ہرگز نہیں یہ تو بہت ہی افسوس کی بات ہے یہ بہت ہی افسوس صد افسوس کی بات ہے کہ ہمارے حسین کربلا میں شہید ہوتے ہیں تو ان کے نام پر ہم بھول بجاتے ہیں ان کے نام پر تاشیب کی بھیرتے ہیں ذرا مسلمانوں اپنے سینے میں ہاتھ لکھ کے بتائیے گا اگر آپ کے گھر میں آپ کا باپ انتقال ہو جائے آپ کا بھائی انتقال ہو جائے آپ کی ماں انتقال ہو جائے تو کیا آپ انگر میں بھول بجائیے گا اگر آپ کا باپ دنیا دھر کے گیا ہے تو اس کے نام پر آپ بھول بجائیں گے اگر آپ کی ماں چلی گئی ہے تو اس کے نام پر آپ لتھینے کے کھیلیں گے اگر آپ کی بہن چلی گئی ہے تو اس کے نام پر آپ تاشت پیٹیں گے جب آپ سوچئے مسلمانوں اگر باپ کے میت پر بھول پیٹیں گے تو گاؤں والا آپ کو پاغل بسید کرے گا اگر ماں کے نام پر آپ بھول بجائیں گے تو گاؤں والا آپ کو اسپتال بھیجے گا کیونکہ ماں کے مرنے پر پاس کے مرنے پر بھول نہیں بجا سکتے کیونکہ بھول بجائیں گے تو لوگ آپ کو پاگل کہے گا پر کب مسلمان لو اپنے ماں پاس کے نام مرنے پر تم بھول نہیں بجا سکتے تو مدینے کے ساتھ پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے دیکھے کے انتظار پر تم بھول کیوں بجاتے ہو حضار بہت سوچنے کی بات ہے آپ اپنے گھر والے کے مجید پر دھول نہیں بجا سکتے حسین کی انتقال پر آپ دھول بجاتے ہیں یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے حضار آگے بڑھائیں تو روزہ حضار پانچ منٹ بڑھائیں انشاءاللہ حضار آپ سبھی جانتے ہیں اور ہماری ماں اور بہنیں یہ بھی جانتی ہے کہ حضرت فاطمہ ہمیشہ اکثر یہی دعا کرتی تھی کیونکہ حضرت فاطمہ کی نماز کے بارے میں کون نہیں جانتا ہے ہر عورتیں جانتی ہے ہر خواتین جانتی ہے کہ سیدہ فاطمہ کی نماز ایسی نماز تھی کہ کبھی قضا بھی نہیں ہوئی اور نہ کبھی قضا ہو سکتی تھی جب جن کا بیٹا جن کے بیٹے کی نماز کربلا میں قضا نہیں ہوئی ان کی ماں کی نماز دھر میں کیسے قضا ہو سکتی ہے حضرت سیدہ فاطمہ میری پیاری ماں و بہنوں آپ بھی توجہ کیے گا سیدہ فاطمہ ہمیشہ ہر وقت ہر نماز کے بعد جب نماز پڑھتی تھی نماز پڑھتی تھی جو تاریخ میں آتا ہے کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ سیدہ فاطمہ جب دو رکات کی نیت کرتی تھی دو رکات نماز کے لیے جب نیت پانتی تھی تو ایک ہی رکات میں صبح ہو جاتی تھی سیدہ فاطمہ دو رکات مکمل نماز تہی سے نہیں پڑھاتی تھی آخر جو پتا چلا کہ سیدہ فاطمہ بہت ہی لمبی رکات نماز پڑھتی تھی بہت ہی طویر قرارت کرتی تھی بہت ہی لمبی نماز پڑھتی تھی حضرت مطرم سیدہ فاطمہ دو رکات نماز پڑے صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پاتی تھی اور حضرت فاطمہ ہر نماز کے بعد یہی دعا کرتی تھی میرے پرورتگار اے میرے خالق و مالک تو اے بندی فاطمہ کیا جب نماز کے لیے تیار ہوتی ہے وضوح پنا کر مسلح پہ آتی ہے اور دو رکات نماز کے لیے جب نیت کرتی ہے اے میرے پرورتگار جب ایک رکات نماز پڑھتی ہے جو صبح ہو جاتی ہے تیری بندی فاطمہ صحیح طریقے سے جو رکات نماز ادا کر لیے حضرت مطرم حضرت فاطمہ دعا کر رہی ہے پرورتگار تو اپنی بندی فاطمہ کے لیے رات کو اور بھی لمبی کر دے تاکہ تیری بندی فاطمہ دو رکات نماز صحیح سے ادا کر لے حساس رات توجہ کیجئے گا رات بارے کھنٹے کی ہے اور بارے کھنٹے کی اور بارے کھنٹے رات میں دو رکات نماز ادا نہ ہو یہ سین بھی تصور نہیں کر رہی ہے دماغ بھی تصور نہیں کر رہا ہے آخر ماجرہ کیا ہے کہ دو رکات نماز ایکنی بارے کھنٹے میں ادا نہیں ہو رہی ہے آخر مخالقہ ہے آخر کیوں ادا نہیں ہو رہی ہے سیدہ فاطمہ رب کی بارگاہ میں چوت ہوا کر رہی ہے کیوں کہہ رہی ہے میرے پروردگار رات کو لمبی کر میرے پروردگار رات کو اور لمبی کر تاکہ حساس رہن کی ماں فاطمہ توری کا نماز اچھی سے ادا کر لے حضار تاریخ کواہ ہے تاریخ کواہ ہے کہ رات اتنے کا اتنہ ہی رہی رات لنبی نہیں ہوئی رات بارے گھنٹی کی تھی اور بارے گھنٹی کی ہے رات اس طرف بھی بارے گھنٹی کی تھی آج بھی بارے گھنٹی کی ہے لیکن رات لمبی نہیں ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ سیدہ فاطمہ رب کی بارگاہ میں دعا کی اور دعا رب نے کبھول نہیں کیا اگر رب دعا کبھول کرتا تو رات لمبی ہو جاتی لیکن رات لمبی نہیں ہوئی ہے رات کچھ نہیں ہے لیکن دعا ہر رج ہوتی نہیں لیکن رات لمبی نہیں ہوئی آخر کیوں اب بتاؤ مثل مالو حضرت فاطمہ جو حسین کی ماں ہے حضرت علی کی بیوی ہے حضرت زیلت کی ماں ہے حضرت حدن کی ماں ہے حضرت سرور کائنات کی بیتی ہے وہ فاطمہ جن کا سر کا پاک دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا اگر وہ رب کی پارگم میں دعا کر رہی ہے تو دعا قبول نہیں ہوئی آخر دعا قبول نہیں ہوئی یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں بے شک دعا قبول ہوئی حضرت معطان توجہ کیجئے گا جن کے دل میں یہ اشکال ہے جو یہ سوچتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کا دعا قبول نہیں ہوئی میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ بے شک حضرت فاطمہ کا دعا رب تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لیا اور قبول کر لیا تھا اور تاریخ جواہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ سیدہ فاطمہ کی یہ دعا سیدہ فاطمہ کے لئے قبول نہیں کیا تھا بلکہ حضور سیدہ فاطمہ کے بیٹے امام حسین کے لئے قبول کیا تھا کیونکہ دنیا نے دیکھا کہ جب امام حسین کربلا کی سرزمین میں جب دوری کاٹ نماز کے لئے نیت کیے تھے تو امام حسین کو سرزا کر کے ہوئے سرزے دیکھا تھا انسل جیسے سر اٹھاتے کسی نہیں لے جیسے نعرے تقبیر نعرے تقبیر نعرے رسالہ دعا قبول ہو گئی سیدہ فاطمہ نے کہا تھا یا اللہ لمبی رات پیدا کر بنا ساکت تیری بندی جو رکات نماز عدا کر لے تو یہ دعا سیدہ فاطمہ کے لئے قبول نہیں ہوئی بلکہ سیدہ فاطمہ کے بیٹے امام حسین کی حق میں رب نے قبول کیا اور ایسا قبول کیا کیونکہ امام حسین کربلا میں کربلا میں سجدے کیے سجدے کرتے ہوئے سبھی نے دیکھا لیکن آج تک کوئی نہیں بتا سکتا کہ امام حسین کو سجدے سے سر اٹھاتے کسی نے دیکھا ہو ہزار بات بہت ساری موجود ہے اور علماء کرام اور آپ کی طبیعت سے بھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اب میں اپنے تقریر کو یہی پر ختم کر دوں ہمارے بولنے میں اور آپ کے سننے میں کسی قدر کسی قسم کی گلتیاں سرزد ہوئی ہو میں رب توارک و تعالی کی باردہ میں دبا کرتا ہوں استفراللہ ربی من کلے زنبیوں واتو بیرے ایک مرضوہ فریے لا الہ اللہ بحمد اللہ fines گلتیاں موسیقی